اسلام علیکم میں امجداللہ خانی سپوکسمن ایم بیٹی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دار علمان پر جو پرجا دربار چلتا ہے روزانہ لوگ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں اور آج تقریباً رات کے ایک بجرہ ہے میرے ساتھ ایک بہن ہے شیرین فردوس ان کا نام ہے یہ ہمارے رین بزار یا خود پورے کے رہنے والے ہیں ایکچولی ان کو جو ہے ملٹی ڈیزیززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز تو ان کا علاج جو ہے ان کا علاج ڈاکٹر آئیشہ فردوس کے پاس ان کا علاج چل رہا ہے تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ بیچارے بہت ناراض ہیں میرے پہ یہ میرے پہ اس لیے ناراض ہے کہ میں ان کی اپیل جو ہے تقریباً دو بار دالا ان کو مدد نہیں پہنچی ان کو تو پرسم بیچارے بہت ناراض ہوئے بولے سب کو پیسے آ رہے ہیں آپ کے انہیں پرجا دربار میں میں کیا گناہ کری میرے کوئی پیسے نہیں آ رہے ہیں میری درد بڑھتے جاری میری تکلیف بڑھتے جاری تو تقریباً ان کو جو ہے اسی ہزار روپے ہو رہے ہیں سرجری کے لیے تو یہ میری پرسنل اپیل سمجھئے کہ اس بہن کی مدد کریے ان کا گوگل پہ نمبر ہے نائن تری نائن ایٹ تری ٹو فور ایٹ زیرو اٹو ان کا نمبر ہے میں ان کے پورے میڈیکل ریکارڈ چک کیا ہوں ایسا ایک اتفاق ایسا ہوتا کہ ہم بعض وقت ایک دو تین مرتبہ بھی ہم اپیل ڈالتے بعض لوگوں کو پانچ سو چھس سو ہزار روپے آتے تو ان کی بھی اپیل میں تقریباً تین بار ڈالا مسسل محرم سے ان کی اپیل ڈالتے میرا جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا جب ایک بار ڈالا پیسے نہیں آئے پھر بیچارے دو مہنے انتظار کریں میں اچھا ہو جب تک پھر بعد میں آئے میں ان کی اپیل ڈالا پھر تھوڑے دن پہلے بھی اپیل ڈالا تو پرسن بہت ناراض ہو کے گئے پھر مائٹ فون کر کے بلایا آؤ بہن انشاءاللہ اللہ پہ بھروسہ رکھئے کئیسا بھی پیسے آتے انشاءاللہ کیا آپ کو کیا پرابلم کیا ہے میرا نام شرین فردوس ہے میں یہاں ایدی پیزا یاکوپر سے بات کر رہی ہوں میرا یہ پرابلم ہے میں کوئی ٹھہرین ہرنیاں کدنی پرابلم ہے ٹھہرین میں میرے کو چار پانس سے میری دماغ کی نص دبے ہوئی ہے سر کی نص اور گردن کی نص دبے ہوئی ہے بہت ٹیٹمن کرائے سب اسکیننگ نکالو یہ نکالو پریشان کر رہے ہیں اور میں بہت پریشان ہوں اور یہ آپریشن کا بھی مسئلہ آ گیا مجھے ہرنیاں چار پانس سال سے ہرنیاں کا پرابلم آ گیا کٹنی پرابلم آ گیا میرے پیروں میں سجن بہت بڑھتے جاری ہے میں جو تقلیف پیٹ میں بہت تقلیف ہے میں سانس لے تو بہت تقلیف ہوتی میرے کو اٹھنے بیٹھنے میں بہت تقلیف ہوتی جتنے بھی بھائی میرے بہن مجھے دیکھ رہے ہیں میری مدد کیجئے میرے شوہر قرائے کا ایٹر چلاتے ہیں مجھے تین بچے ہیں تین بچے میرے گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں میں اتنی پریشانوں میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں بہت پریشانوں میں آگے پیچھے کوئی کرنے والا نہیں ہے میں ہوں میں اتنی تخلیف میں میں آپ کو بتا نہیں سکتی مجھے ساس لینے کو بھی تخلیف ہوتی گھنٹے گھنٹے میں میری طبیت بھگڑ جاتی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے میری مدد کیجئے میرے شوہر کی رائے کا ہٹھا چلاتی ہمارے کو آگے پیچھے کوئی کرنے والا نہیں ہے میرے بھائیوں میری مدد کیجئے جتنے بھائی میری مدد کیجئے میں تاج گزاروں بھائی میں اللہ پر میرے اتنا صبر ہے اللہ کو 24 گھنٹے پکارتی ہوں میرے بھائی میری مدد کیجئے میرے بھائیوں میری مدد کیجئے اللہ کیلئے میری مدد کیجئے تاکہ میری سزری ہوا تے غریب بچیاں میرے پاس خران شریف پڑھنے کی لئے آتے ہیں ان کو میں پڑھا نہیں سکری میں تکلیف سے اتنی ہوں کہ میں اٹھنے بیڈے میں مجھے تکلیف ہو رہی ہے میرے بھائی میری مدد کیجئے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بڑا بچہ میرے مدد کیجئے میرے شوہر کی کمیں اتنی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو صبح کا کھایا تو صبح شام کا پتہ نہیں رہا تب آئی میری مدد کیجئے میرے بایا میری مدد کیجئے جو میری مدد کریں گے ان کے سب کے لئے میں تعجد میں آپ کے سب کے لئے دعا کروں گے میرے بایا میری مدد کیجئے اللہ کے لئے میری مدد کیجئے ٹھیک ہے انشاءاللہ بہت تکلیف میں ہیں بچارے یہاں پر بھی بڑی مشکل سے آکے تھہرے بیٹھنے بھی نہیں آ رہا تھا اس لئے ہم تھہر کے ویڈیو بنا رہے ہیں ان کا یہ بیچارے خوران پڑھاتے محلے کے جو غریب بچے بچیاں ہیں محلے میں کئی عورتوں جن کو نماز پڑھنا نہیں آتا ان کو پوری تربیت دیتے نماز کی روزے کی تو بیچارے بہت نیک عورت ہے لیکن کیا اللہ کی مرضی ہے نہیں معلوم یہ بیچاروں کو مختلف بیماریاں ہیں تھہرہ اور ان کو کرنیس پرابلم ہیں ان کو ہرنیاں ہیں اور ایک ایک سرجری کرانا ہے ان کی تو تقریباً اسی ہزار روپے خرچہ ہے گھر کا بھی کرایا باقی ہے بیچارے تقریباً شہر کا آج کل جو گیس کا ریٹ بڑھنے سے آٹو والوں کو اور یہ جو بس پاس فری ہونے سے بھوکے مر رہے ہیں آٹو والے فاخا قیشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جارے ہیں آٹو والے تو برحال اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا جلد سے جلد ان کی مدد کریں گا اور ان کو صحیح دے ایک نیک عورت ہے بیچاری خوران پڑھاتی لوگوں کو میں ان کا گوگل پہ نمبر دوبارہ بول رہا ہوں نائن تری نائن ایٹ تری ٹو فور ایٹ زیرو ٹو ان کا نمبر ہے تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی ڈونر سے جو بھی صاحب خیر ان کے دل میں رحم دالے اور کوئی بڑی رخم نہیں ہے اسی ہزار روپے رخم ہیں اگر ایک آٹھ ادمی دس دس ہزار دال دیا تو ان کی مدد ہو جاتی یا ایک بیس ادمی پانچ پانچ ہزار بھی دال دیا تو ان کی مدد ہو جاتی انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ کل تک ان کے پیسے جمع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ پرسم ترسم اپنی سرجری کرا کے یہ بیچارے سکون میں آ جائیں گی شکریہ یار زندہ